اسے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے تھمک جائے مہک جائے بنے رونے گلزار عشق کے رنگ میں رن جاؤ میرے یار اے عدیب بیوگی الفاظ کی امبارے میں ہم دھوپتے رہ جائے مگر حق کسا نہ کوئی عدا پھر بھی نہ کر پائے اے عدیب بیوگی الفاظ کی امبارے میں ہم دھوپتے رہ جائے مگر حق کسا نہ کوئی عدا پھر بھی نہ کر پائے اے عدیب بیوگی الفاظ کی امبارے میں ہم دھوپتے رہ جائے کیونکہ ان کی مدہت و ملائک کا وصیفہ ہے ساکھا کا طریقہ ہے یہ خالق کا پسندی تاہے قرآن کا ہے اس میں شیار عشق کے رنگ میں رن جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں ہم دھوپتے رہ جائے اس پروگرام کے اندر خیر مقدم کرتا ہوں کیا فرمائش کرنا چاہیں گے آپ اللہ تو آپ کو مبارک بہت بہت ہی جزاکاللہ خیر اللہ بارک دعوت بھائی کو ہمارا سلام بھلیے جی سلام کہتے ہیں والیکم السلام السلام سلام جی کیا فرمائش ہے آپ کی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبیہ سبحاناللہ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبیہ اور حضرت اور ایک فرمائش کرو حضرت جی جی بلگل میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمارے پروگرام کے ساتھ بنے رہیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام کے اندر اپنی فرمائش ہے کی ہیں جزاکاللہ خیر جی بلگل جیسا کہ فرمائش آئی ہے کہ کوئی دنیا میں اتاو اور بھی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبیہ فرمائش ہے ہماری سید عاطف صاحب کی دانیف سے آئی ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ناظرین اکرام کہ اس کے بعد کون سے فرمائش ہے ہمارے درمیان رہیں گے اور ہمارے سناخین رسول کون سی فرمائش کو پورا کریں گے آئیے ناظرین اکرام اسی بات کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بات ایک کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم پروگرام کے بعد اگر کئی لوگ کے ہمیں میسے جاتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا کال ریسیب نہیں کرے ایسے کئی سارے گلا ہم سے کرتے ہیں تو ہم ان کی تمام وہ تکالیف اور ہم سے جو گلا رکھتے ہیں ہم سے جو ناراض ہوتے ہیں ہم ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ہماری نشا ٹی وی ٹیم سے جو ناراض ہوتے ہیں ہم ان کی ناراضگی کو دور کرتے ہوئے ہماری نشا ٹی وی ٹیم نے جیسا کہ مرزا سلیم بیگ صاحب جناب فہد بیگ صاحب اور ہماری ٹیم کے جانب سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہو تو اسی اسی بات کو لے کر ہم ایک آپ کے سامنے بات کہنا چاہیں گے کہ آپ جب بھی اپنی نات کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کال کے ذریعے آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کے کالز کو آپ اس وقت کال کرتے ہیں جب ہماری سناقان رسول ناتک پاک پڑتے ہیں اس وقت آپ کے کالز بہت زیادہ آتے ہیں جب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں جب وقت آتا ہے کہ کال سے شیف کرنے کا تو اس وقت آپ کال نہیں کرتے کال آتے ہیں لیکن ایک سے بات کرے تک آپ ویٹنگ پر رہتے ہیں اسی وجہ سے آپ پھر ہم سناقان رسول کی جانب بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں فرمائشیں بھی پورے کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ بھی آپ کے فرمائشیں لیتے ہیں تو لیکن اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ٹیم کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس نمبر پر آپ کال کر رہے ہیں فرمائش کرنے کے لیے اسی نمبر پر واتس اپ بھی رکھا گیا ہے واتس اپ پر آپ اپنے شہر کا نام اپنا نام اور اپنی فرمائش یہ تینوں چیز بھی آپ ہمیں میسیج کریں انشاءاللہ تعالی وہ دوسرے دن وہ تمام فرمائشوں کو الگ الگ پیپرز پر لکھ کر چٹی کے ذریعے پیپرز پر لکھ کر ڈراؤ کریں گے مہمان نیکسٹ دے جو بھی مہمان سناکہ نے رسول ہمارے درمیان ہوتے ہیں انہی کی ہاتھ سے جتنے فرمائشیں آپ واتس اپ کے ذریعے آئیں گے وہ تمام فرمائشوں کو پیپر میں لکھا جائے گا اور اس کے بعد سناکہ نے رسول کے ہاتھ سے تین فرمائشوں کو اٹھایا جائے گا اور اس فرمائشیں ہمارے مہمان سناکہ نے رسول آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ آج ہی کے بعد سے اگر آپ کے کال مس ہوتے ہیں ہم سے اگر آپ کی فرمائش نہیں ہوتی ہے تو آپ واتس اپ پر میسیج کریں انشاءاللہ آپ کا نام آپ کا شہر کا نام یعنی کوئی بھی ملک میں اگر آپ رہتے ہیں اس ملک کا نام اور کیونکہ یہ یہ تکلیف جو ہے نا اکثریت انٹرنیشنل لیول پر ہونے ہونے پر انہی کو ہوتی ہے اور الحمدللہ یہاں کے ہندوستان بر میں کئی سارے اسٹریٹ سے ہمیں کال ساتے ہیں الحمدللہ ہم ان کے شکر گزار ہیں جو انہوں ہمیں اتنا ساتھ دیتے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فرمائش کریں اگر آپ کی فرمائش مکمل نہ ہوں تو آپ کو یہ سہولت ہماری ٹیم کی جانب سے بخشی جا رہی ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ اپنا واتس اپ پر میسیج کریں فرمائش شینات اس کے بعد اپنا نام اور اپنے ملک کا نام شہر کا نام انشاءاللہ ہم دوسرے دن مہمان سناقہ رسول کے ہاتھ سے وہ تین پیپرز ڈراؤ کیا جائے گا سب کے سامنے پھر اس کے بعد وہ تین جنوں کے نام کے ساتھ فرمائش بھی ہم سکرین پر اینانس بھی کریں گے اور ہمارے مہمان سناقہ رسول اس کلام کو ضرور پیش کریں گے آئیے اب فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کونسی فرمائش کو پورا کرتے ہیں بسم اللہ جیسا کہ میں مدینے چلا ان کا منگتا ہوں یہ تمام فرمائشیں لے کر ہمارے سناقہ رسول کی جانب بڑھتے ہیں بسم اللہ سب سے اللہ وہ اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ وہ اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ وہ اللہ ہمارا نبی اپنے مولاد کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولاد کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولاد کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا قبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا قبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رزارا مجھ دا دیجئے کے ہیں غمزدوں کو رزارا مجھ دا دیجئے کے ہیں غمزدوں کو رزارا مجھ دا دیجئے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلہ وہ آلہ آمارا نبی سب سے آلہ وہ آلہ آمارا نبی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوسی میرے ہر عیب کی وہ کرتے ہیں پردہ پوسی میرے جلموں میرے جلموں میرے جلموں کو میرے جلموں کا کم آشان نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا مجھے رہے میرے گھالا لاتے گی آقا میرے دشم مجھے رہے مجھ کو دیداریں مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیداریں مدینہ نہیں ہونے دیتے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کی ہے جیسا کہ ناظرین اکرام فرمایشوں کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور ہمارے ترمیان کالز بھی جب سناکان رسول سناکانی کرتے ہیں نات سناتے ہیں تو اس وقت آپ کال کر رہے ہیں تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم آپ کے کالز کو ریسیب نہیں کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ فرمایش ان کا منگتا ہوں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں سب سے اولا وعالا یہ بہت ہی پیار انداز میں آپ نے مکمل کی ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے کلام پاک کہ میں مدینہ چلا اور کوئی دنیا میں تا ہو یہ بھی فرمایش ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں فرمایش کی جانب بڑھتے ہیں بسم اللہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے آقا 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 لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا 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 سبحان اللہ بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ میں دعا گو ہوں کہ جو بھی حضرات مدینے منورہ کی حاضری کے لئے تڑپ رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی طفیل میں انہیں اپنے در کیا اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری رسیب فرمائیں اور ہمارے ساتھ ایک فرمائش موجود ہیں کہ کوئی دنیا میں عطا ہو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں گزارش کروں گا تاکہ ایک کلام پاک یہ بھی پڑھے ہیں کہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی انشاءاللہ یہ آئیے سماعت کرتے ہیں بسم اللہ